ساہر احمد الرحیم السلام علیکم آج پاکستان افیرز کے لیکچر نمبر ٹونٹی سکس پہ ہم گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نائنٹین تھرٹی فائیف پہ بات کریں گے اس کے سگنفیکنس دیکھیں گے اس کے ٹیلینٹ فیچرز دیکھیں گے اور انڈین پولٹیکل پارٹیز نے جو اس پہ ریاکشن دیا ہے اس پہ بات چیز کریں گے ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نائنٹین تھرٹی فائیف کا بیک گراؤنڈ کیا ہے تو اس سلسلے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ سائیمن کمیشن نائنٹین ٹونٹی ٹو میں انڈیا آیا تھا تاکہ جو کانسٹٹیوشنل امنڈ وینڈ آنی ہے اس کے بارے میں ایک سروے کر سکے اور اپنی ریپورٹ گورنمنٹ کو دے سائیمن کمیشن کا بائی کارٹ کیا نیشنل کانگریس نے اور آل انڈیا مسلم لیگ نے تو اس طرح سے سائیمن کمیشن نے جو ریکمینڈیشنز پیش کی ان کو بھی انڈیا کی میجر پولیٹیکل پارٹیز نے ریجیکٹ کر دیا تو یہ جو پروپوزلز دی گئی تھی یا جو ریکمینڈیشنز دی گئی تھی سائیمن کمیشن کی طرف سے وہ پھر کسی طریقے سے اس وقت ایمپلیمنٹ نہیں ہو سکی اس کے بعد راؤنٹیبل کانفرنس کا ایک سلسلہ شروع ہوا نائیٹین تھرٹی سے لے کے نائیٹین تھرٹی ٹو تک یہ تین راؤنٹیبل کانفرنسز ہوئیں اور اس میں بھی جو کمیونل پرابلن تھا انڈیا کا اس کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا تو اس کے بعد پھر بریٹش گورمنٹ نے نائیٹین تھرٹی ٹو میں اپنا ایک کمیونل اوارڈ دیا اس کے بعد ایک وائٹ پیپر پبلش ہوا اس وائٹ پیپر پہ بریٹش پارلیمنٹ میں نائیٹین تھرٹی تھری میں ڈیبیٹ ہوئی اس کو ایک جوائنٹ سلیکٹ کمیٹی کے حوالے کیا گیا اور جوائنٹ سلیکٹ کمیٹی کی رپورٹ آنے کے بعد پھر نائیٹین تھرٹی فائیو کا کانسٹیٹوشن بنا یہ تھی بیگراؤنڈ نائیٹین تھرٹی فائیو کے کانسٹیٹوشن گورمنٹ آف انڈیا ایک نائیٹین تھرٹی فائیو مارکت دی سیکنڈ مائل سٹون توورڈز دی کمپلیٹلی ریسپونسیبل گورمنٹ اینڈیا آفر دی ایکٹ آف نائیٹین نائیٹین انیس سو انیس کے بعد یہ دوسرا بڑا سٹیپ تھا جو نائیٹین تھرٹی فائیو میں لیا گیا اور اس میں انڈیا کا جو پلیٹیکل سیٹ اپ تھا اس کا ریسپونسیبل گورمنٹ کی طرف یہ سیکنڈ سٹیپ سمجھا جاتا ہے پہلے میں منٹیک چینس فورڈ فانس کے اندر انہوں نے انڈیا کو ریسپونسیبل گورمنٹ کا دیا تھا اور اس کے بعد پھر نائیٹین تھرٹی فائیو کے گورمنٹ میں دی ایکٹ باز پاسٹ بی دی برٹیش گورمنٹ بی دی برٹیش پارلیمنٹ ان اگسٹ نائیٹین تھرٹی فائیو تو یہ اگسٹ نائیٹین فائیو میں اس کو پاس کر دیا گیا تو یہ باقیدہ پھر ایکٹ بن جاتا ہے یہ اس وقت سب سے لمبا کانسٹیٹوشن تھا اس وقت تک کا اور اس میں تین سو اکیس سیکشن شامل تھے اور اس کے دس شیڈیول بنائے گئے تھے یہ اس وقت سب سے لمبا کانسٹیٹوشن تھا اور یہ برٹیش انڈیا کا لاسٹ کانسٹیٹوشن تھا اس کے بعد نائیٹین فائیو میں یہ دونوں ملک بن جاتے ہیں انڈیا اور پاکستان اور نائیٹین تھرٹی فائیو کا ایکٹ ہی کنٹینیو رہتا ہے دونوں ملکوں میں جب تک ان ملکوں نے اپنے اپنے کانسٹیٹوشن نہیں بنا لیے اب ہم تھوڑا سا اوورویو لیتے ہیں کہ برٹیش اوبجیکٹیو کیا تھے اس کانسٹیٹوشن کو دینے کے سب سے پہلا اوبجیکٹیو تھا گیننگ موڈریٹ نیشنل سپورٹ جو موڈریٹ نیشنل سپورٹ تھے ان کی یہ سپورٹ دینا چاہ رہے تھے دی ایکٹ ایمڈ تو ون دی بیکنگ آف دی موڈریٹ نیشنل بائی انویجننگ ایونچول ڈومینیل سٹیٹس اکینڈ ٹو انڈیپینڈنس تو یہ انڈیپینڈنس سے پہلے ایک ڈومینیل سٹیٹس کی طرف کا قدم تھا لیکن تھی یہ اس میں ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ تھی اور اگر انڈیا کو انڈیپینڈنس نہ دینی پڑتی اور سیکنڈ ورڈ وار اس کے آفٹر میت میں جو چیزیں ہوئی ہیں وہ نہ ہوتی تو الٹی میٹلی بریٹش پلان یہ تھا کہ انڈیا کو ایک ڈومینیل سٹیٹس کی طرف لے کے جانا ہے مینٹیننگ بریٹش کنٹرول دوسرا اوبجیکٹیو اس کا یہ تھا کہ بریٹش کا کنٹرول انڈیا کے اوپر جو ہے وہ قائم رکھا جائے مینٹین کیا جائے بریٹش کنٹرول اوپر دی انڈیان آرمی انڈیان آرمی کے اوپر کیسے کنٹرول رکھنا ہے فائنینسز کے اوپر کیسے کنٹرول رکھنا ہے فارن ریلیشنز کے اوپر کیسے کنٹرول رکھنا ہے was intended to be retained for another generation کہ اس کو مزید وقت کے لیے بریٹش کنٹرول یا بریٹش سپرمیسی انڈیا کے اوپر کیسے رکھنی ہے ایک بریٹش کا objective شاید اس میں یہ بھی تھا secure a muslim sport کہ مسلمانوں کو کس طریقے سے مسلمانوں کی sport حاصل کی جائے the act sought to secure the muslim sport by conceding most of the جناز 14 points اس میں سے بہت سے points جو ہے وہ بریٹش نے مان لیے اس میں سے جو بڑے مطالبات مانے گئے اس میں ایک تو separate electorate والا as it is رکھا گیا مسلمانوں کی one third legislative center legislative وہ رکھ لی گئیں مسلمانوں کا یہ مطالبہ کہ سندھ کو separate کر دیا جائے بومبیج سے وہ مان لیا گیا تو provincial autonomy مسلمان چاہتے تھے یہ اس کے 14 points میں بھی تھا قائد عظم کے وہ بھی مان لیا گیا federal system ہونا چاہیے government کے اندر وہ بھی مان لیا گیا یہ بہت سے مطالبات جو تھے وہ مسلم league کے اس میں مان لیا گیا اور شاید انگریزوں کے ذہن میں یہ بات ہو کسی stage کے اوپر کہ مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں ان کو کس طریقے سے مسلمانوں کو accommodate کرنا ہے تو مسلمانوں کی sport جو ہے وہ British government لینا چاہ رہی تھی اس لیے مسلمانوں کے مطالبات کافی حد تک انہوں نے جو قائد 14 points سے وہ تسلیم کر لیا گیا persuading princes to join the federation اگلا purpose ان کا objective یہ تھا اس آئین کے ذریعے کہ جو princes ہیں states کے ان کو persuade کیا جائے کہ وہ federation کو join کر لیں the act aim to convince princes to join the federation with conditions for entry unlikely to be suppressed تو ان کا ایک purpose یہ بھی تو یہ کچھ objectives تھے British کے اس وقت کے حساب سے جن کو fulfill کرنے کے لیے انہوں نے یہ 1935 کا constitution اس طرح قبل آیا اب آتے ہیں salient features of the constitution of 1935 کے اوپر تو سب سے پہلا اس کا جو salient feature تھا all India was as a federation اس میں انڈیا کو انہوں نے as a federation لیا اور federal government of system اس نے دیا the act provided for all India federation comprising the British Indian provinces and the Indian states تو یہ federation تھی جو British Indian provinces کے اوپر تھی اور indian states کے اوپر تھی it it at the discretion of the state whether it wanted to join the federation or یہ انہوں نے ریاستوں پہ چھوڑ دیا states پہ چھوڑ دیا کہ وہ federation کا حصہ بننے چاہتی ہیں یا نہیں بننا چاہتی ہیں اس کے جو صوبے بنائے گئے اس میں گیارہ صوبے وہ بنائے گئے جن کے فل فلیج گورنر تھے اور چھے صوبے وہ بنائے گئے جو چھوٹے سائز کے تھے اور چیف کمیشنر پروونسز ان کو کہا جاتا تھا تو وہاں پہ گورنر نہیں ہوتا تھا وہاں چیف کمیشنر پوسٹ کیا جاتا تھا تو اس طریقے سے صوبے جو تھے وہ دو کٹیگری میں بنے ایک فل فلیج پروونسز جہاں پہ گورنر لگائے گئے اور دوسرے وہ چھے صوبے تھے جہاں پہ چیف کمیشنر لگائے گئے تو اس کنسٹیٹنٹ یونٹس آف دو فیڈریشن تو اس طریقے سے یہ صوبے اور جو سٹیٹس مان گئی اس بات پہ کہ وہ فیڈریشن کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں تو ان پہ ایک آل انڈیا فیڈریشن بن گئی اس نائنٹین تھرٹی فائیو کے آئین کانسٹیٹیوشن کے مطابق ایوری یونٹ انجوائی فل اٹانومی ان اٹس انٹرنل افیرز اگر اگر آدھی سے زیادہ ریاستیں یا پرنسلی سٹیٹس اس میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوں گی تو انڈیا ایک فیڈریشن بن جائے گا ہوریور دی پرویجن وید رگار تو دی فیڈریشن ور ناٹ ایس دی ریکوائر نمبر آف پرنسلی سٹیٹس لیکن چونکہ پرنسلی سٹیٹس جتنی فیفٹی پرسنٹ چاہیے تھی انہوں نے اس کو فیڈریشن کو جائن کرنا آپ نہ کیا تو اس لیے انڈیا ایک فیڈریشن نہیں بن سکا لیکن کانسٹیٹوشن کے اندر یہ پرویشن موجود تھی کہ انڈیا پرویشن 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 سٹیٹس سوئی خود مختاری جو تھی اس ایک کے اندر نائنٹین تھرٹی ایٹ کے اندر دی گئی تھی اب اس خود مختاری میں دی آیٹ انٹرڈیوز رسپونسیبل گورنمنٹ ان پرویشن پرویشن دی گورنر پرویشن پرویشن آیٹ اور منسٹر جتنے تھے وہ ریسپونسیبل تھے تو اس طریقے سے کچھ صوبوں کو انہوں نے جو اٹانومی دی گئی اس میں صوبے اپنے اپنے کام میں خود مختار ہوئے اور جو صوبائی لیجسلیچر تھی وہ بھی اپنے کام کے اندر خود مختار تھی یہ صوبائی جو پارلیمنٹس ہیں وہ بھی ایفیکٹی ہو جاتی ہیں تھرٹی سیون نے لیکن تھرٹی نائن میں جب ورڈ وار شروع ہوتی ہے ورڈ وار ٹو تو اس وقت کانگرس منسٹریز ریزائن کر جاتی ہیں تو پھر یہ پروینشل گورنمنٹ جو ہے اس کی یہ پارلیمنٹس جو ہے جو کی لیجسلیچرز ہیں صوبائی لیجسلیچرز وہ بھی اپنا کام بند کر دیتی لیکن ایسا بھی نہیں ہوا کہ نائنٹین تھرٹی فائیو کے ایکٹ کے بعد فل فلیج ریسپونسیبل گورنمنٹس بن جائیں صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ خود مختار بن جائیں یا وہ ریسپونسیبل گورنمنٹ بن جائیں وزیر اتنے خود مختار نہیں تھے کہ اپنے محکمے چلا سکیں آئین کے اندر گورنمنٹس جنرل کو اور صوبائی گورنمنٹس کو بہت بڑی پاورز دی گئی تھی انہوں نے کچھ پاورز کو ایکسرسائز کیا کچھ نے ان کو فریقوینٹلی نہیں کیا بہرحال یہ گورنمنٹس جنرل کو اور گورنمنٹس کو بہت سی ایسی پاورز دی گئی تھی جن سے یہ لیجسلیٹیو اسیمبلیز اور فیڈر لیول پہ جو آپ کی اسیمبلی تھی وہ انڈر چیک رہے اگلا بڑا فیچر جو ہوا ہے دیویزن آف سبجیکٹس بیٹوین دی فیڈرل گورنمنٹ اور دی پروینشل گورنمنٹ یا ہم نے دیسٹریبیوشن آف پاورز کہتے ہیں تو وہ اس آئینی کے اندر دیا گیا تھا دی اپروچ تو فارم دی فیڈریشن اور امپلیمنٹ پروینشل آٹانومی پیویڈ دی وے فر دیویزن آف سبجیکٹ بیٹوین دی سینٹر اور دی پروینشل اگر آپ نے صوبائی خودمکتاری دینی ہے صوبوں کو پروینشل آٹانومی دینی ہے اور سینٹر کے آپ نے اختیارات کم رکھ رہے ہیں تو پھر دیویزن آف پاور جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے اور وہ یہ نائنٹین تھرٹی فائیو کے ایکٹ میں کیا گیا دیویزن آف سبجیکٹس جو انیس سو انیس میں گورمنٹ آف انڈیا ایکٹ میں دیئے گئے تھے ان کو سبجیکٹس کو ریویز کر دیا گیا اور ایک سبجیکٹس کی نئی لسٹ بنائی گئی جو صوبوں کے اور سینٹر کے درمیان تعلقات کو ڈیفائن کرتی تھی سم مور سبجیکٹس وار ایڈیڈ ایڈ بائی دی ایکٹ آف نائنٹین تھرٹی فائیو ان انکلیوڈڈ تھری لسٹ تو اس میں تین لسٹیں تھی جو جن میں اختیارات کی تقسیم کی گئی تھی بیٹوین دی سینٹر گورمنٹ اور دی پروینچر گورمنٹ تو وہ تین لسٹیں جو تھی وہ فیڈرل لسٹ جس کے اندر ففٹی نائن آئٹمز تھے پروینچر لسٹ جس میں ففٹی فور آئٹمز تھے اور کنکرنٹل لسٹ اس کے اندر چھٹ تیس آئٹم تھے اور یہی لسٹ جو تھی وہ پاکستان بننے کے بعد پھر پاکستان کی گورمنٹ نے چونکہ نائنٹین تھرٹی فائیو کا ایکٹ اڈاپٹ کر لیا تھا تو یہی لسٹیں گورمنٹ نے اڈاپٹ کر لی نیکسٹ سیلینٹ فیچر واز ڈائیارچی ایٹ دی سینٹر ہم پہلے چیلس وڈ ری فارم میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے ڈائیارچی کا سسٹم جو تھا دیا اور اس کو سینٹر پہ نافذ کر دیا ڈی ایکٹ نائنٹین تھرٹی فائیو ایبالش ڈائیارچی ایٹ دا پروینشن لیول انڈ انٹروڈیوسٹ ایٹ ایٹ دا سینٹر تو صوبوں سے یہ ختم ہو گئی صوبوں کے تمام محکمے جو تھے وہ وزراء کو مل گئے اور سینٹر پہ جو محکمے تھے اس کو انہوں نے اسی سکیم کیتا ہے جیسے صوبوں میں ٹرانسفرڈ سبجیکٹ اور ریزرڈ سبجیکٹ تھے اسی طرح انہوں نے اس کو فیڈرل گورنمنٹ میں ریپلیکیٹ کر دیا فیڈرل گورنمنٹ میں دو کیٹیگری سبجیکٹ کی انہوں نے بنا دی ایک ریزرڈ سبجیکٹ کی تھی اور دوسری ٹرانسفرڈ سبجیکٹ کی تھی ریزرڈ سبجیکٹ جو تھے the subjects that are mentioned in this category of federal subject were to be administered by the governor general on the advice of the executive councillors and executive council could not exceed its limit of three members تو یہ وہ ریزرڈ محکمے تھے جو گورنمنٹ جنرل صاحب نے دیکھ رہے تھے اس میں religious affairs تھی defense تھی administration of tribal areas تھا external affairs تھی یہ ریزرڈ سبجیکٹ میں تھی یہ جو گورنمنٹ جنرل صاحب دیکھتے تھے اسی قسم کے جو سبجیکٹ تھے وہ transferred سبجیکٹ تھے these سبجیکٹ were administered on the advice of the ministers and number of ministers quote not exceed ten تو ministers کی تعداد اس آئین کے تحت دس رکھی گئی اور یہ ministers جو تھے یہ محکموں کے انچارج تھے اور overall in charge جو تھا وہ گورنمنٹ جنرل تھا اور اس میں policy making جتنی بھی ہے وہ یہ وزراء کرتے تھے تو وزراء کی تعداد انہوں نے دس رکھی subjects other than reserved were dealt with under the transferred subjects the governor general remained overall in charge of both the reserved at the transferred subject تو جو 1919 میں جو سسٹم صوبہ میں نافذ کیا گیا تھا exactly اس کو replicate کر دیا فیڈل میں اور اس طرح کچھ محکمے جو تھے وہ گورنمنٹ صاحب ڈیریکٹ دیکھا کرتے تھے اور کچھ محکمے جو تھے وہ transferred تھے جو وزراء دیکھا کرتے تھے کچھ محکمے تھے جن کو گورنمنٹ جنرل صاحب خود دیکھتے تھے اور کچھ subject ایسے تھے جن کو وزراء جو ہے وہ دیکھا کرتے تھے اگلا بڑا فیچر جو تھا that was bicameral legislature federal government جو تھی اس میں legislature کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا under the government of indiaq 1935 the central legislature was bicameral consistent of federal assembly and the council of states the council of states جو تھے council of the state was the upper house and a permanent body with one third of its membership retiring every three years یہ ایک permanent body تھی اور اس کے one third member ہر تیسے سال retire ہو جاتے تھے اور یہ continue کرتا تھا it was of two sixty members of which one fifty six were to be representative of british india and one zero four of the indian states so اس میں ایک سو چھپن سیٹیں جو تھی وہ british india کو دی گئیں اور ایک سو چھے سیٹیں جو تھی جو indian states تھی ان کو دی گئیں تو اس طرح یہ bicameral legislature میں upper house جو تھا اس کی دو سو ساٹھ نشستیں رکھی گئیں federal assembly was the lower house with the tenure of five years it was of three hundred and seventy five members out of which two fifty were to be representative of india and one twenty five members from the princely states so assembly جو تھی federal assembly جو lower house تھا اس کی تین سو پیشتر سیٹیں رکھی گئیں دو سو پچاس سیٹیں جو تھی وہ british india سے تھی جو through election آتے تھے اور ایک سو پچیس members جو تھے وہ princely states کے تھے یہ بھائی nomination آتے تھے he deserved for princely states were to be filled by nomination the provinces were given different number of seats تو صوبوں کو مختلف سیٹیں دی گئیں federal assembly کے اندر election to the federal assembly was to be indirect federal assembly کا election جو تھا وہ indirect تھا the term was five years but it could be dissolved earlier تو گورنر صاحب کے پاس یہ اختیار تھا کہ assembly کو جب چاہیں وہ اس کو dissolve کر سکتے تھے تو federal assembly دو سو پچاس member کی تھی اور اس میں صوبوں کو ان کی عبادی کے تناسب سے مختلف سیٹیں دی گئیں اور اس کا election جو تھا وہ indirect تھا provincial assemblies it also introduced by cameralism in six out of eleven provinces جو گیارہ صوبے تھے جہاں پہ گورنر جنرلز تھے ان صوبوں میں سے چھے میں جو لیچر تھی اس کو انہوں نے assemblies تھی اس کو by cameralism میں رکھا اس میں بنگال، پومبے، مدراز، بیہار، آسام، اینڈ یونائٹڈ پروینسز یہ چھے سوپے تھے جن کی اسیمبلیاں by cameral تھیں were made by cameral, consistent of a legislative council, upper house and the legislative assembly تو یہ اس طرح اس کے upper house اور lower house بنائے گئے جو scheduled caste ہیں ان کے لیے بھی انہوں نے separate electorate دے دیا minorities کے لیے بھی دے دیا women کے لیے بھی دے دیا اور labor کے لیے بھی دے دیا ان کے لیے سیٹیں reserve کر دی گئیں the Muslims got one third of the seats in the federal legislature تو مسلمانوں کو جو ان کا مطالبہ تھا کہ ایک بڑا تین سیٹیں دی جائیں تو یہ ایک بڑا تین سیٹیں مسلمانوں کے لیے بھی مل گئی the workers and the women got separate electorate separate representation تو ان کو عورتوں کو اور جو وزدور تھے labor تھے, farmers تھے, peasants تھے ان کو بھی separate نشستیں مل گئی تو اس میں communal electorate جو تھا وہ اس میں retain کر لیا گیا abolition of India council جو برطانیہ میں جو ایک council تھی انڈیا council جس کو کہا جاتا تھا اس کو انہوں نے اس ایکٹ کے در abolish کر دیا the new act abolished Indian council and provided for the appointment of by the secretary of state and his team of advisors this control remained intact over the discretionary power of the governor general and the governor the secretary of state کا جو اختیار تھا یا اس کی power جو تھی وہ اسی طریقے سے retain کی گئی ان کے اوپر گورنر جنرل کے اوپر اور گورنرز کے اوپر تو secretary of india کا office جو تھا وہ 1935 کے ایکٹ کے بعد زیادہ powerful بن گیا increase in the size of legislature and extension of franchise and other highlight of the act was the extension of the franchise nearly 10% of the total population got the right to vote پہلے voter list پڑی limited تھی اس ایکٹ کے بعد اس میں اضافہ ہو گیا اور تقریباً 10% population کو vote کا اختیار مل گیا the act introduced direct election in india for the first time اور اس میں direct election پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ indirect election ہوتے تھے تو اس میں پہلی مرتبہ direct election جو تھے وہ بھی introduce کرائے گئے ایک اگلا فیچر یہ تھا کہ اس میں federal court کا قیام عمل میں آیا the government of india act 1935 provided for the establishment of the federal court which would interpret the act and adjudicate disputes related to the federal matters تو یہ ایک federal court بن گئی اس کا کام یہ تھا کہ جو ایکٹ بنا ہے 1935 کا اس کو interpret اگر کرنے کی ضرورت بار جائے تو یہ federal court اس کو interpret کرے گی اور دوسرا federation سے related اگر کوئی matters ہوتے تھے تو اس کی adjudication ان disputes کی adjudication بھی federal government کے پاس تھی the act provided for the federal court which would consist of one chief justice and not more than six judges تو اس میں ججز کی تعداد جو تھی ایک chief justice اور اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ چھے ججز کی تعداد بہتائین کی گئی the federal court was given exclusive original jurisdiction to decide disputes between the center and the constituent unit تو جو صوبوں کے اور federal کے درمیان اگر کوئی جھگڑا ہوتا تھا تو اس کی adjudication بھی federal court کے والے کی گئی the provision was made for filing of appeals from high court to the federal court or from the federal court to the previous concert تو جو appealیں ہوتی تھیں وہ high court سے appealیں federal government federal court کے پاس جاتی تھی تو federal court ایک appealate court کا کام بھی کرتی تھی reorganization of provinces صوبے نئے بنائے گئے اس کے اندر this act also did some kind of restructuring or reorganization of the provinces تو اس میں sindh was separated from bambay جو بہت بڑا مطالبہ تھا مسلمانوں کا کہ sindh کو bambay سے separate کر کے ایک لہدہ province بنایا جائے تو اس act کے اندر sindh کو ایک نیا province بنا دیا split of bihar and odyssa to become separate individual provinces of bihar and odyssa تو بihar اور odyssa بھی دو ان کو split کر کے دو شوبے بنا دیا گیا پہلے یہ ایک ہی شوبہ تھا so this act formed two new provinces and these were sindh and odyssa تو اس طرح اس act کی بدت سے دو شوبے بھی بن گئے ایک اور بڑا کام جو 1935 کے act سے پہلے ہی ہو گیا تھا اور اسی میں deliberation ہوئی تھی that was separation of burma اس سے پہلے burma was a part of india اور indian kalونی کے ساتھ ہی burma کو deal کیا جاتا تھا سائیمن کمیشن proposed the government of india to separate burma from india and this proposal was accepted by this act 1935 burma act was passed and its separation from india was done after two years of this act that is in 1937 جو 1935 کا act تھا اس کی basically implementation 1937 میں ہی ہوئی ہے اور اسی میں 1937 میں ہی burma کو انڈیا سے separate کر کے ایک نیا kalونی بنا دی تھی the burma act proposed for a new burma office which had the power to establish burma as a separate kalونی تو 1937 میں burma جو تھا وہ انڈیا سے علیدہ ہو گیا اور یہ ایک نئی بریٹش kalونی بن گیا اگلا بڑا فیچر اس کا تھا سپرمیسی of the بریٹش پارلیمنٹ بریٹش پارلیمنٹ کی سپرمیسی رکھی گئی اس آئین کے تحر the act of 1935 was a rigid one یہ rigid تھا اس کو انڈیا میں کسی اسیمبلی کو کسی لیجسی 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 کو یہ اختیار نہیں تھا کہ اس آئین کو تبدیل کر سکے بریٹش گورنمنٹ بریٹش گورنمنٹ بریٹش کا اختیار بریٹش پارلیمنٹ کا اختیار تھا کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی کرنا چاہے تو کی جا سکتی تھی بریٹش اگر انڈینز نے کوئی اس میں تبدیلی کرانی ہوتی تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ انڈین لیجسی لیجسی لیچر کے اندر ایک قرارداد پاس کریں اور اس قرارداد کی کاپی جو ہے وہ بریٹش گورنمنٹ کو بھیجیں اور بریٹش گورنمنٹ پھر اپنی پارلیمنٹ کے اندر اس کو پیش کرے اگر پارلیمنٹ اس کو امنڈ کر دے تو اس طریقے سے ہی امنڈمنٹ ہو سکتی تھی تو بریٹش پارلیمنٹ جو تھی وہ سپریم تھی اور وہی آئین کو بنا کے دیا انہوں نے اور وہی کوئی اختیار رکھتی تھی کہ آئین کے اندر کوئی تبدیلی کر سکے جو فیڈرل اسیمبلی تھی انڈیا کی یا جو اپر ہاؤس تھا اس کو اختیار نہیں تھا کہ اس آئین کے اندر کوئی تبدیلی کار سکے اس آئین کے تحت کچھ نہیں آثورٹیز بنائی گئی کوئی نئے آفیسز بنائے گئے تو اس میں پہلی آثورٹی جو بنائی گئی that was the federal railway authority the act had given the command of the railway in the hands of a new authority called federal railway authority the members of this authority were seven in number and these members were free from the control of the consulars and ministers اور یہ کسی minister کو جواب دے نہیں تھی یہ direct براہ راس گورنر جنرل کو جواب دے تھی the authority directly reported to the governor general تو یہ ایک authority اس آئین کے تحت تھی اور railway کو انہوں نے federal government کے پرویو سے باہر لے کے ایک نئی authority بنا دی اور اس authority کو براہ راس گورنر جنرل کے انڈر کر دیا اس کے علاوہ دوسری پرویجن جو اس آئین کے اندر تھی ایک بینک بنانے کا سنہوں کیا تو کنٹرول کرنے کے لیے ریزر بینک آف انڈیا بن گیا اس کے ساتھ انہوں نے پرویو سرورس کمیشن بنائی اور اس کے ساتھ کے ایٹ کے تحت اب اگر کرٹیکل بریزل دیکھیں جو انڈیانز مطالبہ کر رہے تھے تو اس ایکٹ میں وہ چیزیں نہیں ہو سکیں انڈیانز انڈیانز کو زیادہ پاور نہیں دی گئی اس کے اندر وائل پاور گیون تو گورنر جنرل اور سوپوں کے گورنر کو بہت پاور دی گئی گورنر جنرل کے پاس یہ پاور تھی کہ وہ اسمبلی کو وہ ڈسپس کر سکتا تھا اس کو یہ پاور دی گئی تھی کہ جو ریزولیشن پاس ہوتی تھی یا کوئی ایکٹ پاس ہوتا تھا تو ریفر بیک کر سکتا تھا تو اسمبلی فور ری تنکنگ یا وہ واپس کر سکتا جو فیڈرل اسمبلی میں سیٹیں دی گئی تھی یا جو اپر ہاؤس میں سیٹیں دی گئی تھی تو وہ ان کی پاپولیشن سے زیادہ تھی تو بہت زیادہ انہوں نے پرسلی سٹیٹس کو بہت زیادہ اس میں ابلائش کیا گیا تھا دونوں نے اپنے ناراضگی کا اظہار کیا دیس پارٹی آف انڈیا اس بات پہ انہوں نے کہا کہ چونکہ ساری پارٹی وں فرنٹیمنٹلی بیٹ اینڈ ٹوٹلی انیکسیپٹیبل تو قائد عظم نے ذاتی طور پر بھی اس کو ناپسند کیا ایک فیمس رائٹر ہے آرثر بیری ڈیل کیت دی نوز دی پرپوز فیڈریشن ایس باسٹرڈ فیڈرالیزم اس نے کہا یہ باسٹرڈ فیڈرالیزم ہے اکارڈنک تو مولوی ایک فضل حق دی ایکٹ انیشورڈ نائیدر دی مسلم راج نار دی ہندو راج بٹ دی بریٹش راج تو مولوی ایک فضل حق نے کہا کہ اس ایکٹ سے صرف بریٹش راج جو ہے وہ مضبوط ہوا ہے کنڈیمنگ دی ایکٹ کانگریس ڈیکلیر دی ایک ایک سچ کانسٹیٹویشن واس ٹوٹلی انیکسیپٹیویل ویش یوشیر دی اب دیکھتے ہیں کہ اس آئین کی سگنیفیکنس کیا ہے بہت ڈیٹیل میں دیا گیا تھا کمپریہنسیف تھا تو یہ دو چیزیں جو تھی ایک تو اس میں پرونیشن اٹانومی کی بات کی گئی تھی اور ایک یہ سیلف گورنمنٹ کی طرف اگلا قدم تھا انیس سو انیس کے بعد اگلا بڑا سٹیپ تھا جو سیلف گورنمنٹ کی طرف تھا دی ایکٹ ایم تو انٹروڈیوز ای فیڈرال سسٹم فیڈرال سسٹم اس میں دیا گیا تھا ویڈ گریٹر ڈگری آف اٹانومی پروینشن اٹانومی دی گئی تھی وائل مینٹین اوورال کنٹرول آف دی بریٹش گراؤن اور اوورال کنٹرول اس میں بریٹش گورنمنٹ کا رکھا گیا تھا تو یہ سگنیفیکنس تھی اس نائنٹین تھرٹیفائیو کے ایکٹ کی یہ تھا لیکچر اب اس میں اگر آپ نے فردر ریڈنگ کرنی ہو تو ڈاکٹر دیپتی تیواری کی The Government of India Act 1935 مین فیچرز بہت اچھا آرٹیکل لکھا ہوا ہے اس کو ضرور پڑھئے گا کشال تلاسکی شاہ پروینشن اٹانومی انڈر دی گورنمنٹ آف انڈی ایکٹ رمبیر سنگھ سردار کی The Indian State انڈر دی گورنمنٹ آف انڈی ایکٹ انڈریو ملدون کی Empire Politics and the Creation of 1935 Act اور آرثر بریڈیل کیت کی The Constitutional History of India 1600 to 1935 یہ بڑی ویلیویبل بوکس ہیں آپ کو اپریشنٹی ملے تو ان سے استفادہ کریں یہ تھا آج کیا لیکچر اور اگلا لیکچر ہمارا انشاءاللہ کانگریس راج 1937 سے 1939 پہ ہوگا Thank you very much Take care خدا حافظ